اگر آپ کو سکن فرنگز کا سامنا ہے تو چند ٹیپس کی استعمال سے کلنس کا مکمل خاتمہ اور پائنچ ساو سورٹریٹیو اگر آپ کو جہد کے فرنگز کا سامنا ہے تو فورس آپ کی اس تقلیف کو اچھے طرح سمجھ سکتا ہے کیونکہ سکن فرنگز ایک ایسا مسئلہ ہے جو جلد کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خارش اور جلون بھی دیتا ہے جس کو پرداش کرنا کافی مشکل ہے آپ کی اسی تقلیف کو سمجھتے ہوئے آج کے فورس آپ کے لئے لائے ہوں سکن فنگز کا ایسا گریل علاج کے چند ٹیپس ازما کر آپ پاس سکیں گے اس مسئلہ سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ وہ بھی بینہ ہزاروں روپے خرچ کیے سکن فنگز سے نجات کے چند گریل ٹوٹ کے نہانا دھونا اگر آپ سکن فنگز سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی دل صاف ستری ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ نہانا دھونا ہوگا کیونکہ آپ جب گھنٹوں کام کرتے ہیں تو آپ کو پسین آتا ہے اور یہ سکن فنگز کو مزید بنانے کی وجہ بنتا ہے اس میں ضروری ہے کہ کام کرنے سے پہلے نہائیں اور کام پر سے واپس آنے یا خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں وہ گھر کے مکمل کام ختم کرنے کے بعد لازمی نہائیں اور بار بار ہاتھ موبیت ہوئیں ساتھ ہی کپڑے بھی ضرور بدلیں سیپ کا سرکہ آپ نے سیپ کے سرکے کے بہت سے فائدہ کے بارے میں تو سنائی ہوگا مگر اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سکن فنگز کو رکنے کے لئے مطلبکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹریجر اور اینٹی فنگز پروپ ٹرینز شامل ہوتی ہے اس کے لئے سیپ کے سرکے میں ایک روئی کا ٹکڑا بھگو کر اس میں فنگز ہوائی جگہاں ساف کریں دس منٹ بعد دھولیں دن میں دو مرتبہ ایسا کرنے سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں جند کے اس فنگز سے حجات مل جائے گی ٹیٹرل آئیل ٹیٹرل آئیل ایک ایسا اینٹی فنگز آئیل ہے جو آپ کی جلد کے لئے بہت بہترین ہے ٹیٹرل آئیل کے چند قطروں کے ساتھ زیتون کے تیل کے چند قطریں مکس کریں اس مکس تیل کو دس منٹ تک ٹھنگز والی جلد پر لگا کر چھوڑ دیں اور پھر دھولیں لہیسن کا پیسٹ لہیسن کا کئی قسم کے مسائل کا آسانہ لیں لہیسن کو پھرس کر اس میں چند قطریں زیتون کا تیل ملائیں اور گاڑا سا پیسٹ گنا لیں دن میں دو مرتبہ اس پیسٹ کو فنگز والی جگہ پر لگا لیں جڑ سے اس فنگز کا خاتم ہو جائے گا انشاءاللہ تو سوکر ویڈیو چلے گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب کریں سمیتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے پین بین کو سا رکھے گا اللہ حافظ